تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں بڑتی گرمی کی یعنی کی مارچ کا مہینہ ختم ہونے بالا ہے لیکن جو گرمی ہے وہ بہت تیجی سے بڑھ رہی ہے اور دلی سہیت اتر بھارت میں گرمی بہت تیجی سے بڑھ رہی ہے آپ کو بتانے کی دلی میں کچھ دنوں سے ہیٹ ویو کیستیتی بنی ہوئی ہے موسم بے بھاگ نے یہ بھی چہتا ہے کہ رازانی دلی میں عدیقتم تاپ مان چالیس ڈگری کے پار پہنچ سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو دلی میں گرمی کا ستر سال کا ریکارڈ بھی ٹوٹ سکتا ہے اس کے علاوہ اتر پردیش، ہریانہ، بیہار، پشم بنگال سمیت زیادہ تر راجعوں میں تاپ مان لگاتار بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے موسم بے بھاگ کے انصار دلی میں آج کا نیونتم تاپ مان بیس ڈگری سیلسیس ہے جبکہ عدیقتم تاپ مان کی اگر بات کریں تو چیالیس ڈگری سیلسیس یہ رہ سکتا ہے وہی ایک اپریل سے یعنی کہ کل سے رازحانی دلی میں موسم میں حلکا بدلاو آئے گا اور تیز ہوائیں بھی چلیں گی فیلال یہ سنبھاونا موسم بباگ کی طرف سے جتائی گئی ہے یعنی کہ ایک اپریل کل سے رازحانی دلی میں موسم میں بدلاو دیکھنے کو مل سکتا ہے تیز ہوائیں چلیں گی اور موسم میں حلکا بدلاو بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو چلیے آپ کو گرافکس کے مادیم سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاپمان کس طریقے سے کہہ ڈھا رہا ہے یہ گرافک صاحب دیکھئے مہا نگروں میں آج کتنا تاپمان رہے گا یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کولکتا میں 33 ڈگری سیلسیت عدیتم تاپمان ہے ساتھی چننہی کی بات کریں 34 ڈگری سیلسیت ہے اسی کے ساتھ ہی دلی ممبئی ہم نے آپ کو تصویریں دکھائی ہے بات دلی کی کریں تو 49 ڈگری عدیتم تاپمان ہے اور ساتھی اگر ممبئی کی بات کریں تو ممبئی میں 33 ڈگری عدیتم یہ تاپمان ہے تو بہت تیجی سے تاپمان یہ بڑھ رہا ہے اور ابھی جس طرح سے یہ مارچ ہے اور آج آخری تاریخ ہے اور بہت تیجی سے بڑھتی گرمی اب لوگوں کو رولا رہی ہے تو چلیے اب بات ہریانہ کی بھی کر لیتے ہیں یہ ہریانہ میں کس طریقے سے تاپمان رہنے والا ہے گرافکس کے مادیم سے ایک نظر اس پر بھی ڈال لیتے ہیں تو آپ نے ایک ہی اگر ہم بات کریں امبالا کی تو 38 ڈگری سیلسیس عدیتم تاپمان رہے گا بھیوانی کی بات کریں تو 41 ڈگری سیلسیس ہے اور ساتھی اگر چرکی دادری کی بات کریں 41 فرید آباد 49 ہے اور اسی کے ساتھ ہی فتح آباد میں 49 ڈگری سیلسیس گروگرام میں 49 ڈگری سیلسیس ہے ساتھی بات اگر حسار کی کروں اور جھجر کی حسار میں 49 ڈگری ہے اور جھجر میں 40 ڈگری سیلسیس اسی کے ساتھ ہی اگر بات ہم جیند کی کریں 49 ڈگری سیلسیس ہے عدیتم تاپمان کیتھل میں 49 ڈگری ہے کنڈال میں 38 ڈگری سیلسیس ہے کرکشیتر کی بات کریں یہاں پر بھی سیم سیچویشن ہے 38 ڈگری سیلسیس ہے اور اسی کے ساتھ ہی مہندرگڑ کی بات کریں 41 ڈگری ہے مہواد میں بھی 41 ڈگری پلول کی بات کریں یہاں پر 41 ڈگری سیلسیس ہے ادکل تاپنار پنچکلا میں بھی 37 ڈگری ہے اور پانی پت میں 49 اور ریواری میں 41 ڈگری سیلسیس ہے اور اس قبر پر وستار سے جانیں گے کہ کس طریقے سے شہر میں جو گرمی ہے وہ اپنی تپش دیفتہ رہی ہے بات ڈلی کی کر لیتے ہیں اور ڈلی سے سمات داتا انکش ڈوبار اس وقت ہمارے ساتھ سیدھا لائی بنے ہیں فرید آباد سے پوجہ ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے ان کے پاس بھی جائیں گے انکش سب سے پہلے آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا ڈلی میں اس وقت کس طریقے کے حالات بنے ہیں کیونکہ گرمی کا جو تاپمان ہے بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے لوگوں کو تمام پریشانی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے مارچ یہ چل رہا ہے بلکل دیکھیں سچن موسم بھلے ہی مارچ کا ہو لیکن ڈلی کی گرمی احساس کروا رہی ہے جون جیسی گرمی کا اور یہ جون جیسی گرمی جو مارچ کے مہینے میں پڑھ رہی ہے اس سے عام لوگ بہت پریشان ہیں ڈلی کی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر تاپمان قریب قریب 40 ڈگری کو چھو چکا ہے اور جس طرح سے گرمی بڑھ رہی ہے وہ پچھلے کئی سالوں کا ریکارڈ ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے عام لوگ جو اپنے کام کے لئے نکل رہے یا تو ان کے ہاتھوں میں وارٹر بارٹل یا پھر کوٹنگ کی بارٹل نظر آ رہی ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور لوگ کے تھپیڑے جو ہے وہ عام آدمی کو محسوس پیدل چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جس طرح سے گرمی بڑھ رہی ہے اس نے عام جن جیون کو پرابہت کیا ہے روز مرہ جو لوگ کام کے لئے نکلتے ہیں کچھ ایسے لوگ جو روز کھا کر کما کر رات کو کھانے والے لوگ ہیں انہیں بھی گرمی کی وجہ سے کئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس ہمیں انڈیا گیٹ پر میں موجود ہوں اور یہاں پر جو چاہے فوٹوگرافرز کی بات کی جائے یا پھر انہیں جو تمام روزگار سے جڑے لوگ یہاں پر رہتے ہیں وہ بڑی کڑکتی ہوئی گرمی کے بیچ جو ہے اپنا کام کرتے ہیں اور یہاں پر فوٹو کھیچ کر اپنے روز مرہ کا گزارہ کرتے ہیں تو اس طرح کے جو اور بھی تمام انہیں لوگ ہیں چاہے مزدوروں کی بات کر لے یا پھر ایسے لوگ جو باہر گرمی میں کام کرنے کے لئے مجبور ہوتے ہیں ان کا جو جیون ہے اس سے بہت زیادہ پرباویت ہوا ہے حالانکہ گرمی کا احساس ہر کسی کو ہو رہا ہے لیکن جو عام برگ ہوتا ہے گریب برگ ہوتا ہے اس کو گرمی کی کئی زیادہ مار دیکھنے کے لئے ملتی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی کیونکہ کل سے اپریل کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اپریل کے مہینے میں بھی اسی طریقے کی جو گرمی ہے وہاں پر چار اپریل تک بارش کی سنبھاونا ہے ایسے میں مانا یہ جا رہا ہے کہ حل کی راہت جو ہے وہ دلی میں بھی گرمی سے ملے گی لیکن یہ راہت اتنی نہیں ہوگی جس سے عام لوگوں کو اسی راہت مل سکے بلکل انکوش آپ کے پاس میں آؤں گا فرید آباد سے پوجا شرما بھی اس وقت تمہارے ساتھ لائپ بنی ہے پوجا گرمی ستم ڈھا رہی ہے پھر چاہے دلی کی بات کریں بڑے بڑے شہروں کا تاپمان بھی ہم نے بتایا ہے کہ کس طرح سے گرمی ستم ڈھا رہی ہے فرید آباد میں لوگ کس طریقے سے سروایب کر پا رہے ہیں دیکھیں صاحب فرید آباد میں گرمی کی سال کے تحرم پر دیکھنے کی ملتا ہے اور گرمی کی ورطمان میں ستی ہے کہ ورش 2016 یعنی 7 سال کا ریکارڈ مارچ ماہ میں جو گرمی کا تاپمان نے اس نے توڑ دیا ہے پچھلے سالوں کی ادھی بات کی جائے تو مارچ مہینے میں 38 ڈگری اور 49 ڈگری تک تیمپریچر رہتا تھا لیکن فرید آباد میں تیمپریچر 40 کو پار کرنے لگا ہے تو ایسے میں لوگوں کی مشکلیں بڑھ رہی ہیں سونی سڑکے بیان کرتی ہے کہ گرمی کس طرح سے لوگوں پر کہہ ڈا رہی ہے شیطل پے پدارتوں کی بکری ایک ایک بڑھ گئی ہے جائے سرکاری اسپتالوں کی بات کریں گلی مولے کے نجی کلینکوں کی ہیٹ سٹروک کے ماملے لگاتار بڑھ رہے ہیں ڈائریہ جو گرمی سے سمبندت بیماریاں ہیں ان کے مریض لگاتار بڑھ رہے ہیں اور دیکھیں مارچ مہینے کی جو مہینے کی گرمی ہے وہ اپریال مہینے کی گرمی کا احساس کرا رہی ہے تو نشتی طور پر لوگ جو ہے اس تتی سے نپٹے کے لیے تیار نہیں تھے ایسی بازار کا کورر ایک دم سے گرم ہو گیا ہے اور اسی کے ساتھ جو کی گرمی بڑھتی ہے تو ایک بجلی کی سمسیہ جو ہے لوگوں کے ساتھ لگتی ہے تو اس کی چلتے ہیں بھی گرمی اور اوپر سے بجلی کٹ کی سمسیہ لوکل فولٹ بڑھ گئے ہیں کیونکہ ابھی سے ہی لوگوں نے ایسی ہی جو ہے چلانے شروع کر دی ہے تو لوٹ ٹرانس فورمز پر بڑھ گیا ہے تو نشتی طور پر آنے والے سمیہ میں اور بھی ادھیک گرمی جو ہے وہ ستم ڈھا سکتی ہے اور اس طرح سے موسم ویباغ نے پور بانومان کیا کہ آنے والے دنوں میں پریدہ باد میں جو تاپمان ہے وہ چوالیس ڈگری کو پار کر سکتا ہے یعنی کہ آنے والے دنوں میں بھی گرمی سے رہت ملتی نظر نہیں آ رہی ہے گےہوں کی فصل کے لیے یہ جو گرمی ہے وہ کافی رقصان دے ایسا کشیوششگیوں کا ماننا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو لوگ روز مرہ جنہیں سڑکوں پر اتر کر کاف کرنا پڑتا ہے ان کے لیے گرمی کافی مشکلیں پیدا کرے گی حالانکہ ہر آنوہ خاص کے لیے گرمی ایک بڑی پریشانی حالانکہ انمان یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ اس بار جیسے سردی زیادہ پڑی تو ایسے میں برساتیں زیادہ پڑنے کی امید ہے لیکن ساتھی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بار جس طرح سے گرمی کا پہلے آگمن ہوا ہے تو نشطر طور پر گرمی بھی پچھلے سارے ریکارڈ توٹے گی حالانکہ اتظام تمام کی جا رہے ہیں اور اپریل جو ہے شروع ہونے والا ہے تو ایسے میں لوگ راحت کی امید ضرور لگائے بیٹھے لیکن جو موسم بیوار کا پوروان وہ کہیں کوئی کسی بھی طرح کی راحت دیتا نظر نہیں آ رہا ہے ساتھن بلکل پوجہ آپ کے پاس میں آؤں گا آپ بنے رہیے انکوش آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا اس وقت دلی میں آپ ہیں آپ نے دلی کا حال بتائے کہ لوگ کس طریقے سے سروائب کر رہے ہیں لیکن اب یہ مارچ ہے مارچ میں ہی گرمی نے اپنا جو ستم ہے وہ دکھا دیا ہے اس کے بعد مارچ کے بعد اپریل ہے مئی ہے جون ہے آنے والے وقت میں ظاہر سے باتیں گرمیاں بڑھیں گی لیکن پرشاسن کی طرف سے کیا کچھ خاص انتجام کیے گئے ہیں اگر اسپتالوں کی میں بات کروں اسپتالوں میں مریجوں کی سنکھیا بھی بڑھے گی کیونکہ گرمیوں میں ترہ ترہ کی بیماریاں اتپن ہوتی ہیں اس کو لے کر کیا کچھ خاص انتجام کیے گئے ہیں پرشاسن کی طرف سے آگجنی کی گھٹنائیں بڑھتی ہیں اس کو لے کر کیا کچھ خاص انتجام کیے گئے ہیں دیکھیں سجین مارچ کے مہینے میں جو گرمی دیکھنے کے لئے مل رہی ہے یہ اپریل اور مائی کے مہینے میں جو گرمی ہونے والی اس کا ٹریلر کہیں نہ کہیں سے مانا جا سکتا ہے اور یہ ٹریلر اگر اتنا بیانک ہے تو فلم کتنی بیانک ہوگی اس گرمی کی ہم ابھی دیکھتے ہوئے بن رہا ہے اور جس طرح سے گرمی بڑھ رہی ہے اس کے بعد پرشاہ سن لگاتار مستحر نظر آ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے گرمی بڑھتی ہے اس کے بعد دیکھا یہ جاتا ہے کہ مریضوں کی سن کے چاہے وہ ڈائریہ ہو یا پھر انیہ بیماری ہو اس سے لوگ جوچتے ہیں اور ایسے میں اسپتال پرشاہ سن کے اور سے تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں لیکن ساتھ تیاریاں پوری ہو اس سے پہلے لوگوں کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ گرمی میں کس طریقے سے عام جن جیون جو ہے وہ اس کو چلایا جائے کس طرح سے پانی کی کمی کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے مطلب کی جو باڈی ہوتی ہے پانی کی ضرورت گرمی میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس پانی کی کمی نہ ہونے دی جائے شریر میں ایسی کئی چیزوں کے ساتھ آپ جو ہے ڈی آئیڈریشن سے بچ پہیں بلکل انکو شاپ کے پاس میں آؤں گا بلکل انکو شاپ کے پاس میں آؤں گا بلکل انکو شاپ کے پاس میں آؤں گا آپ بنی رہیے روتک کا روک کر لیتے ہیں وہاں بھی ہمارے سموات داتا موجود ہیں اب روتک میں کس طریقے کے حالات بنے ہیں کیونکہ دلی اور فرید آباد کا حال تو ہم نے جانا ہے لیکن روتک میں لوگ کس طریقے سے سربائیب کر رہے ہیں کیونکہ تاپمان بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے گرمی سے ہر انسان پریشان ہے بلکل سچین دیکھئے بارچ کا مہینہ تھا اور بارچ ختم ہو چکا ہے آج آخری دن ہے تو کہیں نہ کہیں آخری دن کی جو تپیس ہے وہ صاحب طور پر دکھائی دے رہی ہے اور روگتک نہیں تاگر تاپمان کی بہت کرو تو جو ہے انتالیش دگری تک تاپمان کی بہت کرو تو جو ہے انتالیش دگری تک تاپمان کی بہت کرو لکے جو ہے تاپیڑے سے لگ رہے ہیں اس میں لوگ آپ کو بچاتے تجر رہے ہیں موپر کپڑا تکر جو آپ بھر سے باہر نکتے ہیں ہاتھ میں پانی کی بوٹر دیکھر سکتا ہے خاص کر میں آپ کو بجولوں میں دکھانا چاہوں تو میرے پیچھے آپ چاہر کا وہ علاقہ ہے بلکل تصویریں ہم نے دیکھی بہت بہت شکریہ فلاحل آپ کا سمام جانکاری کے لیے پوجہ بھی ہمارے ساتھ فریدہ بار سے بنی ہے پوجہ آپ کا بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے انکش دلی سے بنے انکش فلاحل آپ کا بہت بہت شکریہ تو گرمی جس طرح سے ستم ڈھا رہی ہے الگ الگ شہروں کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی ہے کیونکہ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو ٹریلر ہے مارچ میں جو تصویریں آپ نے آ رہی ہیں اس سے آنے والے مہینوں میں کس طرح سے گرمی اپنا کہہ ڈھائے گی وہ سب سے بڑا سوال بنا ہوا ہے